وارث پاک ایک ایسے اللہ کے ولی تھے جنہوں نے صرف سات سال کے عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا اس ویڈیو میں ہم آپ کو حاجی وارث علی شاہ کے بچپن کا نام بھی بتائیں گے وارث پاک ایک ایسے اللہ کے ولی تھے جن کی صرف چودہ سال کی عمر میں دستاربندی اور ہدایت جاری ہو جاتی ہے آپ جب پندرہ سال کی عمر میں خواجہ گریب نواز کے دربار میں حاضر ہوئے تو جوتا پہننا چھوڑ دیا آپ نے پہلے حج کے لیے جو احرام باندھا تو ہمیشہ کے لیے دنیاوی لباس چھوڑ دیا آپ کے اندر حج بیت اللہ کے تواف کی اتنی دیوانگی تھی کہ اپنی زندگی میں آپ نے سترہ بار حج کیا آپ بینہ ساج و سامان کے ہی پیدل حج کے لیے روانہ ہو جایا کرتے تھے پھر کئی کئی سال تک وطن واپس نہیں آتے تھے وارس پاک کی نورانی شخصیت کی وہ تاثیر تھی کہ جو بھی آپ کو دیکھتا کھچا چلا آتا تھا آپ کی صورت کو جس نے بھی ایک بار دیکھا وہ آپ کا مرید ہو گیا اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو ایک بار پھر ہمیں حاجی وارس علی پاک کی درگاں پر آنے کا سرف حاصل ہوا ہے دوستو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ درگاں سب سے فیمس درگاں ہیں اتر پردیش کی اور یہاں پر بہت سارے جائرین آتے ہیں ہزاروں کی سنکھیاں میں یہاں پر لوگ پرتیدن آتے ہیں تو آج ہم حاجی وارس علی شاہ حرمت اللہ علیہ کی پوری ہسٹری بیان کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک جانے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت سی انفارمیشن ایسی ملے گی جو ابھی تک سائد کسی یوٹیوبر کے آپ کو ولاغ میں نہیں ملی ہوگی تو چلیے یہاں سے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ پوری زیارت آپ کو کرانے کی کوشش کرتے ہیں حاجی وارس علی شاہ کی پیدائیس اٹھارہ سو انیس میں دیوہ شریف میں ہوئی تھی آپ کے والد کا نام قربان علی شاہ تھا آپ حسینی سادات تھے بچپن میں ہی آپ کے والدین اس دنیا سے رخصت فرما گئے آپ کی دادی نے آپ کو پالا پوسا پھر جب آپ پانچ سال کے ہوئے تو آپ کی بسم اللہ خانی کرائی گئی مہج سات سال کی عمر میں ہی آپ حافظ قرآن ہو گئے تھے ماشاءاللہ آگے کی پڑھائی کے لیے آپ کو لخنوں آپ کے بہنوئی خادم علی شاہ کے پاس بھیجا گیا جو اس سمعے کے کامل بزرگ تھے یہاں آپ سے حیرت انگیز کراماتے ہونے لگیں جس کے فضروب خود استاد آپ کا عدب کرتے تھے ایک دن استاد نے خادم علی شاہ سے کہا آپ نے ایک شیر کو میرے سپرد کر دیا ہے ان صاحبزادے کے کرش میں حیرت انگیز ہیں اس لڑکپن میں جو کراماتیں مٹھنمیاں میں دکھائی دیتی ہیں وہ کسی کامل بزرگ میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں پڑھائی کا یہ عالم ہے یہ صاحبزادے پڑھے پڑھائے ہی پیدا ہوئے ہیں میری رائے ہے کہ زیادہ تعلیم کی انہیں ضرورت نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ وارث پاک کے بچپن کا نام مٹھنمیاں تھا لیکن حضرت خادم علی شاہ پھر بھی انہیں برابر پڑھاتے رہے اور خود بھی دیکھ پال کرتے رہے اس طرح وارث پاک نے تفسرہ حدیث کی تعلیم حاصل کر لی لیکن تعلیمی ترقی کے ساتھ ساتھ جوش اے عشق الہی میں بھی تن بدن اجافہ ہوتا چلا گیا نوبت یہاں تک آپ پہنچیں کہ ہر سمائے خدا کے عشق میں کھوئے کھوئے رہنے لگیں اکثر ویرانوں میں جاتے اور یادِ الہی میں کھو جاتے آخر کوئی تلاش کرتا ہوا ان تک پہنچ جاتا تو چوم جاتے جیسے کوئی بچہ نین سے جاگ اٹھا ہوا اور پھر بے قراری اس قدر بڑھ جاتی کہ دیوانوں سے حالت ہو جاتی تھی وارث پاک کی پیدائش سے ایک مدت پہلے بانشا شریف میں اپنے سمائے کے قطب حضرت شاہ عبد الرزاق البانسوی دیوان شریف کی طرف مو کر کے دعا مانگا کرتے تھے اگر کوئی وجہ پوچھتا تو بتاتے ہیں کہ ادھر سے ولایت کا ایک آفتاب نکلے گا جس کی روشنی سے دنیا جگمگا اٹھے گی یہ آفتاب ہم میں سے ہی ہوگا مگر اس کے نکلنے میں ابھی بہت وقت باقی ہے اس واقعے کے عرصے بعد اپنے سمائے کے بڑے صاحبے کمال بزرگ حضرت میر سید احمد سترہ سو اٹھائیس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیوان شریف آئے وہ ایک طالعب کی کنارے بیٹے ہوئے تھے خدر سے ایک فقیر کا گزر ہوا اس نے خوشخبری سنائی میر سید تمہاری پانچوی پشت میں ایک ایسا آفتاب ولایت ہوگا جس کی روشنی سے زمین و آسمان روشن ہو جائیں گے ان کچھ واقعات کے بعد اٹھارہ سو انیس میں لکنوں میں شاہ فتح علی نام کے ایک درویش نے اپنے ایک مرید سے کہا خدا بخش دیوان شریف میں اس وقت ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو ولی ہے جب یہ بڑا ہوگا تو اس کی شہرت چاروں دشاؤں میں پھیل جائے گی وارث پاک کی پیدائش پہلے روزے کو ہوئی تھی آپ کو بتا دیں کہ وارث پاک پیدائش کے دن سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیئے تھی لوگ بتاتے ہیں کہ آپ صرف شہری کے وقت دودھ پیتے اور اس کے بعد افتار کے وقت ہی آپ دودھ پیتے باقی پورا دن آپ کا روزے میں ہی گزرتا سبحان اللہ تو ناظرین ہم نے آپ کو وارث پاک کی یہ مختصر سے ہشتری بتانے کی کوشش کی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں جتنے لوگ بھی وارث پاک کے چاہنے والے ہیں وہ کمنٹ میں سبحان اللہ لکھنا نہ بھولیں اسلام علیکم